اب آپ سب لوگوں کے لئے پائے بنانا بہت آسان ہونے والا ہے کیونکہ میں نے بہت ہی آسان وے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیف پائے کی ریسیپی شیئر کی ہے سو اس پکرائیت پر یہ والا میتھرڈ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور انفارم کیجئے گا ہیلو ایبریوان اسلام علیکم دس ایس سانا کیسے ہیں آپ سب hope you are all doing great میں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے بلکل ٹھک تھاک ہوں اور آج کے ویلوگ میں آپ سب کو بہت ویلکم کہتی ہوں اسپیشلی ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے نیو سبسکرائب کیا ہے جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں ویلکم ٹو آل اف یو سو جناب لیٹس سٹارٹ ٹوڈیز ویلوگ آج کا ویلوگ بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے بکرائیت کے حوالے سے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بیف پائے کی بہت ہی آسان اور زبردست سی ریسیپی اور ایزی آل نو کہ گرمی کتنی زیادہ پیک پہ آ چکی ہے اور یہ پائے مٹن بیف اس سب کی جو ڈیفرنٹ ڈیشز ہیں یہ تو ہم پاکستانی کھانا کبھی بھی ایوائیڈ نہیں کر سکتے بلکل بھی کوئی بھی گیو اپ نہیں کرنے والا کیونکہ یہ یہاں کی مشہور اور بہترین غزائیں ہیں فیورٹ غزائیں ہیں تو میں نے بھی جناب آپ لوگوں کے ساتھ بیف پائے کی بہت ہی آسان کر کے ریسیپی شیئر کر دیئے کیونکہ اس کا سیزن آنے والا ہے بیف پائے کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں نے پتیلی کو بھر کے اس کو ابالنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر میں نے ایک چھوٹی پیاز کاٹ کے ڈال دی تھی اور ہلکی آنچ پہ میں نے اسے تین سے چار گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا تو پائے میرے گل چکے تھے کیونکہ میں پریشر ککر یوز نہیں کرتی تو اس لیے مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا پائے کو گلانے کے لیے تو چار گھنٹے تو میرے آرام سے لگ گئے تھے اور اس طرح سے دیکھیں اب پانی بلکل ڈرائے ہو چکا ہے اور پائے گل چکے ہیں اور اس کے اندر میں نے یہ جو کیوبز آپ کو نظر آ رہے ہیں لسن، ادرک اور گرین چلی کے ہیں سو جب پانی ختم ہو گیا اور پائے گل گئے تو میں نے اس میں لسن ادرک کا پیسٹ ڈال دیا تھا اور آئل بھی ڈال دیا تھا اس کے بعد میں اس میں نارمل سیزلنگ ایڈ کر رہی ہوں اس میں میں نے صرف زیرہ لیا ہے گول والا دھنیا لیا ہے اور نمک اور لال مرچیں لیا ہے بس اس سے زیادہ مسالے میں اس میں بلکل ایڈ نہیں کرتی اور اس کے باوجود بہت ہی زبردست یہ پائے کا سالن ریڈی ہوگا بس تھوڑے سے میں نے تین سے چار لانگ اس میں ڈال دی تھی اور جناب اب ان مسالوں کو میں نے پائے میں ایڈ کر دیا ہے اور بلکل لائٹر سے سٹروک میں میں اسے سٹر کر رہی ہوں تاکہ مسالے بھی بھون جائیں اور آئل بھی میں اس میں آل ریڈی ڈال چکی ہوں جتنا بھی آپ کو پسند ہے تو ان کے ٹوٹنے کر رہے ہیں اور پھر ٹوٹی ٹوٹی سی بوٹیاں اس کے بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو اسے سٹر کرتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اور اگر آپ کو اس میں پانی کم لگے تو آپ تھوڑے سے کچھ اس میں ایڈ کر دیں سپلیشز وارٹر کے اور پھر آپ اسے سٹر کریں تاکہ پائے نیچے نہ لگیں یہاں آپ کو بہت امپورٹن بات بتاتی جاؤں کہ جب پائے بلکل اینڈ سٹیج پہ ہوتے ہیں تو یہ بہت جلدی نیچے لگ جاتے ہیں تو اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اسے بار بار دیکھتے رہنا ہے کہ کہیں پائے نیچے نہ لگ جائیں اور اب میں نے اس میں ٹومیٹو پیوری ایڈ کی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو ایڈ کریں ورنہ آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں طریقوں سے میں نے بنا کے دیکھے ہوئے دونوں طریقوں سے ہی پائے بہت مزیدار بنتے ہیں تو میں نے اس میں ٹومیٹو جسٹ ریڈنیس کے لیے ڈالے ہیں آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد پائے جب بھون جائیں آپ کے تو آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے جتنا بھی آپ کو ریکوارڈ ہے کیونکہ ابھی جب ہم اسے پکائیں گے تو اس کا پانی گریجولی کم ہوتا جائے گا اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے یخنی بھی ایڈ کی ہے پانی کے ساتھ یہ یخنی جو ہے میں نے پہلے نکال لی تھی کیونکہ پائے میرے کافی گل چکے تھے اگر میں اور پانی کو اس میں رہنے دیتی تو پائے اور زیادہ گل جاتے تو اس لیے میں نے پانی نکال لیا تھا اور پھر پائے کو بھوننے کے بعد جب میں نے پانی ڈالا تو اسی میں میں نے پھر یخنی بھی ڈال دی تھی کیونکہ پائے کو اگر ہم اوورکوک کر لیں گے یا وہ زیادہ گل جائیں گے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو بلکل بھی دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے اور یہاں پر جناب ایک گھنٹہ میں نے مزید اس شوربے کو پکایا تھا اور پانی دیکھیں میرا کافی کم ہو چکا ہے اس طرح سے دیکھیں تھکنس اس کی آپ چیک کریں اگر آپ اور زیادہ تھک چاہتے ہیں تو آپ اسے اور ہلکی آنچ پان سے دس منٹ تک آپ اسے پکائیں تو یہ اور زیادہ تھک ہو جائے گا اور بہت زیادہ مزے کا شوربہ بنتا ہے جب آپ اسے ہلکی آنچ پر زیادہ ٹائم کے لیے رکھ دیتے ہیں تو میں نے بھی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے سے رکھ دیا تھا اور اب دیکھیں شوربہ کتنا مزیدار لگ رہا ہے جناب بہت ہی مزیدار سے اور آسان سے پائے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں لٹریلی بہت مزے کے بنے تھے یہ اس طرح سے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اینڈ پہ میں نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا تھا ریسیپی اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور لائک بھی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ باکس میں بھی بتائیے گا جی جناب تو کھانا ہو چکا تھا میرا ریڈی اور یہ جو کلپ ہے یہ رات کے ٹائم کا ہے رات کو میرے کل دس سے گیارہ بج رہے تھے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج تھوڑی سی کافی پی لی جائے کیونکہ میں گرمیوں میں کافی آوائٹ کرتی ہوں اور چاہے تو میں بالکل بھی نہیں پیتی چاہے گرمی ہو یا سردی ہاں کافی سردیوں میں پی لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنی مزیدار سی کافی میری ریڈی ہوئی ہے بلکل یہ چمچ سے گیر بھی نہیں رہی اتنی تھک کافی بنی تھی یہ دیکھیں میں اسے چمچ کو بلکل ٹلٹ کر رہی ہوں اور یہ بلکل نیچے نہیں گی رہی تو یہ پرفیکٹ آپ کی کافی کی نشانی ہوتی ہے سو زبردار سی کافی بھی میری ریڈی ہو گئی ہے سو جناب یہاں پر کافی کے دو کپ ریڈی ہو رہے ہیں ایک میرا اور ایک میاں جی کا آج ایکچلی موسم تھوڑا سا تھنڈا تھا بارش ہوئی تھی تو اس لیے میرا دل چاہا کہ آج کافی پی لی جائے کیونکہ گرمی اتنی ہوتی ہے تو کافی اور چائے یہ سب چیزیں میں تو بلکل نہیں پیتی سو جناب یہ دیکھیں کافی کا کتنا تھوڑا سا پیسٹ میں نے بس ایڈ کیا ہے اپنے کپ میں اور اتنا ہی میں نے اپنے ہزبنڈ کے کپ میں ایڈ کیا تھا کیونکہ بہت لائٹر وے میں ہی ہم کافی کا یوز کرتے ہیں سو جی کافی ہو چکے ہے ریڈی اور یہ جاری اپنی ریسٹینیشن کی طرف اور آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات یہاں پر شیئر کروں کہ جو میرا بلکل فرسٹ ویلوگ تھا وہ بھی میں نے کافی کے بارے میں ہی بنایا تھا آپ لوگ چاہیں تو جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں میں بہت ہی عجیب حرکتیں کر رہی ہوں کیونکہ یہ میرا فرسٹ ویلوگ تھا اور یوں نو فرسٹ ویلوگ میں تو ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا چیزوں کا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اور یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوفتے یہ میری فرنڈ نے بھیجے تھے تو بڑے مزے کے تھے میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ یہ شیئرنگ تو چلتی رہتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ گھروں میں جو کھانا دینا لینا یہ سب ٹرڈیشنل چیزیں ہمارے ہم بہت کومن ہیں اور میں نے جو اپنے فرسٹ ویلوگ میں کافی بنائی تھی نا وہ کافی اچھی بنی تھی لیکن جو میرا وے آف ٹاکنگ تھا نا میرا کانوزیشن کا سٹائل تھا جو اور جو میری انٹریکشن تھی وید مائی آڈینس وہ بس کوئی اتنی خاص نہیں تھی کیونکہ فرسٹ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ہی بندہ سیکھتا ہے اور اچھا تو خیر میرا ابھی بھی کوئی خاص نہیں ہے بس سیکھ ہی رہی ہوں ابھی تو میں لرننگ ہی کر رہی ہوں تو انشاءاللہ بیٹرمنٹ آتی رہے گی آپ لوگ ساتھ دیتے رہیں سپورٹ کرتے رہیں اور اگر یار آپ لوگوں کو ویڈیو کوئی اچھی لگ جاتی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں اور کومنٹ بھی کر دیا کریں اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کریں کیونکہ اتنی محنت سے ویڈیو بنتی ہے اور جب ویوز کام آتے نا تو بہت دل ٹوٹتا ہے اینیہاو جی تھینکس اللہ ٹوال آف یو آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ چینل کو پلیز سبسکرائب کرتے جائیے گا اللہ حافظ